محمد مصطفیٰ بلندر صلوات امام زین اللہ عبدی نے احسان کی شان میں ایک کلام مکمل کے اچند میں شیئے پیش کروں گا اجازت ہو ضرور پڑھ دی محمد و علم امام زین اللہ عبدی نے احسان کی شان میں ایک کلام مکمل کے اچند میں شیئے پیش کروں گا اپنا تو ہے نسلوں سے یہی ایک طریقہ ہر ایک مصیبت کی دوا تیرا صحیفہ تو رب ناس کرے جن پہ نبی اور علی بھی رب ناس کرے جن پہ نبی اور علی بھی کب مجھ سے بیان ہوں گے وہ اوصاف حمیدہ کب مجھ سے بیان ہوں گے وہ اوصاف حمیدہ تو معبود کی پہچان ہی اس عبد سے ہوگی شیر دیکھے گا کہ معبود کی پہچان ہی اس عبد سے ہوگی سجدے کو جو سکھلائے عبادت کا طریقہ سجدے کو جو سکھلائے عبادت کا طریقہ اور کہتے تھے علی چوم کے ننھے سے علی کو کہتے تھے علی چوم کے ننھے سے علی کو یہ باد حسین آل محمد کا صفینہ یہ باد حسین آل محمد کا صفینہ تو اس ذات کو بس ذین و لبا کہہ کے پکاریں اس ذات کو بس ذین و لبا کہہ کے پکاریں دعوت کو بدلائے دعا کا جو صلیخہ تو یا ذین و لبا میری عبادت بھی ہو مقبول دن رات دعاؤں میں میری ایک وظیفہ دن رات دعاؤں میں میری ایک وظیفہ شیر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ اسلام کی خاطر تھی سراسر تیری کاوش کام آیا کبھی مال کبھی آل خدیجہ کام آیا کبھی مال کبھی آل خدیجہ تو آغوش شہربانوں میں ایک پھول کھلا ہے آغوش شہربانوں میں ایک پھول کھلا ہے ہے مصحف ناطق کی دعاوں کا نتیجہ تو شیر دیکھے گا کہ وہ شاد رہیں واسطے اس جشن کے مولا جن جن کا لگا جب بھی لگا خون پسینہ تو کیوں فرش ازا فرش محافل نہ بچھائیں کیوں فرش ازا فرش محافل نہ بچھائیں اس واسطے ہی خلق ہوا اپنا خبیلہ آخری تین شیر پیش کروں بہت عرفات کہ شولوں سے بچا لائیں انہیں زینب کبرہ شولوں سے بچا لائیں انہیں زینب کبرہ یہ وارث مظلوم تھا مظلوم بھتیجہ یہ وارث مظلوم تھا مظلوم بھتیجہ تو دنیا مجھے مفلس جو سمجھتی ہے تو سمجھے دنیا مجھے مفلس جو سمجھتی ہے تو سمجھے کل خلد میں ہر بیت پہ ایک بیت خریدا دنیا مجھے مفلس جو سمجھتی ہے تو سمجھے کل خلد میں ہر بیت پہ ایک بیت خریدا اور کوسر پہ ملک بولے رضا بھیڑ ہٹا کر کوسر پہ ملک بولے رضا بھیڑ ہٹا کر تو زاکر سجاد ہے تو آجا قریبا تو زاکر سجاد ہے تو آجا قریبا تو اپنا تو ہے نسلوں سے یہی ایک طریقہ ہر ایک مصیبت کی دوا تیرا صحیفہ برحبیب خدا قاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ بلندرس